کسی منتر کو آپ صدق کر لیتے ہیں صدق کرنے کے بعد آپ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں وہ منتر اپنا پرباہو بھی دکھاتا رہتا ہے آپ کی کاروں کو بناتا رہتا ہے پر کئی بار ایسے صادق یا ایسے لوگ جو منتر جاب کرتے ہیں جنہوں نے منتر صدق کیا ہے وہ اپنی پاریوارک سمسطہ کے قرارن یا پھر اپنے من کے قرارن اس منتر کا جاب پھر نہیں کرتے اور پھر ان کو پریشانیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں نیم یہ کہتا ہے کہ جس منتر کو آپ صدق کرتے ہیں صدق کرنے کے بعد ہولی، دپاولی، پونیما، اماوشے اور ایسے خاص دن جن دنوں پر اس منتر کا جاب گیارہ مالا، اکیس مالا کرنا چاہیے تاکہ اس منتر کی جو ارجہ ہے وہ بڑھ کر آ رہے، وہ بنی رہے جب آپ منتر جاب کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے منتر کی ارجہ کھٹی ہونی شروع ہوتی ہے کھٹی ہونی شروع ہوتی ہے یہ اس پرکار ہے جیسے ایک چھوٹی سے پتھر کو اگر آپ مارتے ہیں ایک چھوٹا سا پتھر بلکل یعنی کہ دو ایم کا پتھر یا ایسا پتھر جو پانچ یا دس ایم ایم کا پتھر تو زیادہ نقصان آپ کو نہیں ہوتا پر وہیں آپ بہت بڑا پتھر مارتے ہیں جو کہ ایک فٹ کا دو فٹ کا ہو تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ایسے ہی جب کم منتر سدھ ہوتے تو وہ کم کارے کرتا ہے جب زیادہ ماترہ میں منتر کو آپ جاب کرتے ہیں تو وہ بہت ہی جلدی کام کرتا ہے ترنت کام کرتا ہے تو جب کوئی پارواریک سمسیہ یا پھر من کے کاران آپ منتر جاب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ دکھتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور وہ دکھتیں کونسی ہیں کیا پریشانیاں آپ کو آتی ہیں آج انہیں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جب آپ منتر جاب چھوڑ دیتے ہیں تو منتر دیر سے کارے کرتا ہے جہاں آپ ماتر سات بار جاب کرنے کے بعد وہ کارے کر دیتا تھا وہیں آپ کو 21 بار 108 بار اس منتر کو جاب کرنا پڑتا ہے جب صادق منتر جاب چھوڑ دیتا ہے تو جب وہ سات بار منتر جاب کرتا ہے وہ کارے نہیں کرتا آپ سے پریشان ہو جاتا ہے وہ مундار اب رہنا ہو جاتا ہے پھر وہ کارے نہیں کرتے پھر اس منتر پر اسے سندھے ہونے لگتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہا تو کمی کہاں ہوتی یہ کمی وہاں ہوتی کہ آپ گنام کی اس کارے کریں کم نے اس مہتے کس مدار کو جو irre Because وہ اپنے مدیں آپ سے نہیں ہی جس پرکار سے پیٹ کو کھانا دیں دıyoruz تو شریح کام کرتا ہے اسی پرکار سے مدутствعا جب او ڈجا دیتے تب ہی وہ کارے کرتا ہے اور ڈجا آپ کے جاپ سے اسے پرابت ہوتی ہے تو مندر دیر سے کارے کرتا ہے جہاں وہ پانچ منٹ میں کام کرتا تھا اس کو وہیں وہ پندرہ منٹ بیس منٹ لگاتا ہے یہ پہلا کارن ہوتا ہے دوسرا کارن مندر پونہ کارن نہیں کرتا یعنی پورا کارن نہیں کرتا جیسے ماں لیجو کوئی ایسا مندر ہے جس کے مادم سے آپ کو پوچھا لینی ہے پوچھا یعنی کہ کسی کے وشے میں جاننا ہے کہ آپ گیارہ بار اس مندر کا جاپ کریں اور دیوتا پھر آپ کو کان میں بتاتا ہے سب کچھ یہ ویکتی کہاں کا ہے کہاں سے آیا ہے کیا کرتا ہے وہ سب بتاتا ہے پر جب آپ مندر جاپ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ گیارہ بار مندر جاپ کرنے کے بعد 21 بار مندر جاپ کرنے کے بعد پھر دیوتا سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے کہاں تو آپ کو پہلا دھنڈلا دھنڈلا سنائیاں دکھائی دیتا ہے ساف ساف سنائیاں دکھائی نہیں دیتا جو پہلے دیتا تھا اور دوسرا پوری جانکاری پرابت نہیں ہوتی کئی بار کچھ گلت جانکاری بھی پرابت ہو جاتی ہے صحیح کے ساتھ تو یہ منتر جاپ چھوڑنے کے کارن ہی ہوتا ہے جو لوگ منتر جاپ چھوڑ دیتے تو ان کے کارن ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں جی میری صدیق کام نہیں کر رہی میرا منتر کام نہیں کر رہا بھولتے ہی وہ کارے کرتا تھا وہیں منتر کی جو کارے کرنے کے شمطہ وہ دھیرے ہو جاتی ہے اور وہ بہت دیر میں کارے کرتا ہے جیسے کیسے کیسے منتر ہوتے ہیں جو سردرد کو ختم کرنے کے منتر ہوتے ہیں یا پھر شریر کسی کا پریشان ہے کوئی درد ہے کہیں اس درد کو ختم کرنے کا منتر ہوتے ہیں تو جہاں منتر پڑھا ہاتھ رکھا یا فوق ماری تو کارے کر دیتا تھا دو منٹ میں وہیں آپ ہے کہیں dessar بار بار ہاتھ رکھ رہے ہیں بار 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 پھولیٹ Atlanta ہوسک مار ہے وہے منتر کارے نہیں کرتا پندر منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تب کارے کرتا تو یہ منتری جو چھوڑنے کے قررن ہی ہوتا ہے اگلا قرن ہے آپ کا اوراں کمجور ہوتا چلا جاتا ہے جس اور کو آپ نے اپنے crust جاظں محمہ بڑھایا محل beter سے اپنے منتری possível آپ سے آپ نے اس کو مجبوط کیا وہیں منتر جا آپ چھوڑنے کے قرن وہ اورہ دھیرے 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 نشکرے ہوتا چلا جاتا ہے وہ کمجور ہوتا چلا جاتا ہے اور جب اورہ کسی کا کمجور ہوتا ہے میں آپ کو دھرن کے لئے اتا دوں اورے کا کیا پرباہ ہوتا ہے ایک ویکتی جس کا اورہ مجبوط ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے تو نکراتمک شکتیاں دور دور سے مجھے لی جاتے ہیں اس سے دور دور بٹکتی نہیں ہے اور جو لوگ چوکی لگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چوکی چوکی پہ بھی نہیں بیٹھے کسی اور کے گھر جاتے ہیں تب بھی وہ اپنے اورے کے قرآن ہی کسی بھی بھوت پریت آدھی کو کسی ویکتی کے شریف میں پرویش کر کر اس کو حاضر کر لیتے ہیں کیوں اس کا اورہ ہی ہوتا ہے ساتھی اورے کے قرآن ہی آپ کے شریف میں کوئی نکراتمک شکتی پرویش نہیں کر پاتی نہ ہی کسی پرکار کا نقصان کر پاتی ہے آپ بینہ شرکشہ کے بیٹھ جاؤ بینہ شرکشہ منتر کے بیٹھ جاؤ پھر بھی آپ کا اورہ اگر مجبوط ہے تو وہ نقراتمک شکتی کسی بھی طریقے سے آپ کے شریف کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی تو یہ سب سے بڑا جو قرآن ہوتا ہے کہ آپ کا اورہ کمزور ہو جاتا ہے جس کے قرآن آپ کی ادھیاتمی کنیتی روک جاتی ہے اگلا قرآن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وانی کا پربھاو کم ہو جانا جب بھی آپ کسی منتر کی صدی کرتے ہیں کسی منتر کو جاپ کرتے ہیں صدی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی وانی ہی صدی ہوتی ہے آپ کے مک سے آپ کے وانی سے نکل گیا ایک شب ستے ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ سادنہ کی دوران آپ کو کسی سے افشبد نہیں بولنے چاہیے کچھ ایسے شبد نہیں بولنے چاہیے جس سے کسی کو نقصان ہو کیونکہ وہ شبد اس سمیے پر آپ کے وانی صد ہوتی ہے اور وہ شبد کارریک کرتے ہیں اس لئے شادنہ کے سمیے پر آپ کو یا تو چپ رہنا چاہیے کم سے کم بولنا چاہیے یا پھر کوشش کرنے چیئے کہ کسی کو اپشبد آپ نہ بولیں اس سے آپ کی وانی پر پرباہ پڑتا ہے آپ کی وانی کے دوارا جو آپ کی وانی صد ہوئی ہے اس کا پرباہ دیرے دیرے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایسے کارن میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ منتر صد کر لیتے ہیں اس کے بعد منتر صد کر کے چھوڑ دیتے ہیں ان کو اجاب نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ یہ پریشانیاں ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے اس چیز کا اسی شروع سے آپ دھیان کیجئے کہ جب بھی آپ کو یہ منتر صد کریں منتر صد کرنے کے بعد ہولی اور دپاولی 11 یا 21 مالا اس منتر کے جو روجہ آپ کریں چاہے آپ کے پاس 10 منتروں 10 منتروں کو ہولی دپاولی آپ کو 11 11 21 مالا جاپ کر دیے تاکہ ان کی منتر کی ارجہ بنی رہے اگر آپ اس دن نہیں کر سکتے تو روج مرہ کی زندگی میں آپ 5 مالا کم سکیں اس منتر کا جاپ کریں تاکہ اس کی ارجہ بنی رہے اور وہ اپنا پر بھاو دکھاتا ہے تو یہ جانکاری تھی کہ منتر صدق ہونے کے بعد اگر منتر جاپ چھوڑتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے آشہ ہے یہ جانکاری آپ کو پسند ہے ہی ہوگی اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل شیو کرپا پر ہیں تو شیو کرپا پریوار سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں کے جانکاری جائے اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا پائیں میں بابا بھولے ناز سے وینتی کرتا ہوں کہ بابا جی آپ پہ کرپا کریں آپ کے گھر پہ کرپا کریں صدیب آپ کی جھولی بھرتے رہے ہم ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے